بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں یہ بیک والا کورا اور اس طریقے سے ہم نے دوسرے جو اس کے پارس ہیں وہ بھی ہم نے لیدہ لیدہ کر لیا تو اس کی موٹر جو ہم نے نکال لیا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ جو گھر میں باس آنی اس کے بیرنگ چینج کر سکیں تو بہت سیمپل اور سان سا طریقہ ہے تو یہ موٹر ہم نے جو لیدہ کی ہے تو نیچے جو اس کی پلیٹ لیدہ کرنے کے لیے ایک پتری ہے یعنی کہ اس کو جو روٹیٹ کرتی ہے گماتی ہے پتری اس مشین کے ساتھ تو اس کو ہم لیدہ کریں گ یہ کافی ہارڈ پیچ لگا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ساتھ لگا کر اس کو نرم کریں گے تو نرم کرنے کے بعد اس پیچ کو کھول کریں پتری لیدہ کر لیں گے اس کے بعد اس کی جو پیچھے ایک گیر بکسہ لگا ہے جو اس کو ریٹیٹ کرتا ہے گماتا ہے تو اس کو ہم لیدہ کرنے کے بعد اس کی آگے مکمل یعنی کہ بیرنگ چینج کریں کا طریقہ آتی ہے بعد جو اس کی پلیٹ اور اس کے اندر سے جو بیرنگ ہے وہ ہم ریموو کریں گے وہ کس طریقے سے آپ نے نکال لے ہیں وہ بھی آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو ہم ہمارے ساتھ انٹر کریں گے تاکہ آپ کو بہت ثانی اس کی یعنی کہ سمجھا سکے اور آپ گھر میں جو ایزی طریقے سے اس کے بیرنگ جو وہ ریپلیس کر سکیں تو یہ ہم نے اس کی شافٹ جو اس کی روٹر یعنی کہ باہر نکال لیا ہے تو اس کا جو بیک سیڈ والا بیرنگ ہے وہ بلکل جام ہو چکا ہے فر بیرنگ جو بلکل ٹھیک ہے یعنی کوئی واز کوئی اس میں شور وغیرہ نہیں ہے تو بیک سیڈ والا کافی جو اب مشکل سے روٹیٹ ہو رہا ہے تو جو بیک سیڈ والا یہ گیر بکس ہے جو یعنی کہ یہ موونگ گیر بکس اس کو یعنی کہ روٹیٹ کرتا ہے تو یہ تھوڑا یہاں سے ہم اس کو کھوڑ لیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے بیرنگ جو ہم باہر نکال سکیں اور اس کا روٹر یعنی کہ اس کی شافٹ جو آسانی کے ساتھ باہر آجائے اور فٹنگ دوبار آسانی کے ساتھ ہو جائے کیونکہ یہ بیک سیڈ پہ جب ہم رکھیں گے تو اکثر تو آج کل جو ریکٹ فین یا پیڈیسٹل فین آ رہے ہیں تو ان کے جو یہ گیر بکس ہیں وہ پلاسٹر کے آ رہے ہیں تو یہ دیگی ہیں تو بعض دفعہ جو سارٹر لگانے سے یہ ٹوپ بھی سکتا ہے تو یعنی کہ یہ دیکھیں یہ اس کا پلیٹ بیک والی اب آسانی کے ساتھ ہم اس کی بیرنگ جو وہ نکال سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اس طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ ایکسل وغیرہ سے بھی اس کے یعنی کہ اندر والی سارٹر لگائیں گے تو پلیٹ اس کی لیدہ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو اس کا بیرنگ کس طریقے سے ایرموو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پلیٹ لیدہ ہوگی اب اس کے جو بیرنگ ہے وہ اس سے کس طریقے سے ایرموو کرنے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس پولر نہیں ہے تو آپ کسی چھینی کے ساتھ یا کوئی اس طرح کی کوئی آپ کے پاس چابی وغیرہ ہے تو آپ اس سے بھی بڑی سی چابی ہے تو اس سے بھی آپ اس کے بیرنگ جو ایرموو کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھیں اس کا بیرنگ جو وہ لیدہ ہو گیا تو اب اس میں نمبر جو ہے وہ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ سکرین پہ آپ کو شو نہیں ہوگا کیونکہ کافی بریک نمبر ہے تو اس کا نمبر جو ہے میں نیا ڈالتا ہوں تو ڈبی پہ آپ کو نمبر دکھاؤں گا اس کا نمبر جو ہے باسٹھ زیرو وان ہے یعنی کہ باسٹھ زیرو ایک اس کا بیرنگ ہے سائز یعنی کہ اس میں جو بیرنگ ہے وہ سائز اس کا ہے تو بیرنگ جو ایج کل بیرنگ کا بھی ریٹ کافی بڑھ گیا ہے تو اگر آپ چینہ کا ڈالتے ہیں تو چینہ کا بھی آپ کو ساٹھ روپے میں ملے گا تو اگر بیر میکس کا ہے تو وہ آپ کو تقریب بھی ایک سو تیس پہ انتیس پہ چالیس پہ تک ملے گا تو یہ اس کی جو ڈبی ہے بیرنگ والی یہ دیکھیں یہ ویٹور کمپنی کا بیرنگ ہے جو اس میں ہم ڈالیں گے تو کافی اچھا یہ بھی چلتا ہے تو اس میں کلیرنگ وغیرہ کام ہے اس طرح کا پیپ لینا ہے جو اندر والے یعنی کون جو اس کی بیرنگ کی ہوتی ہے اندر والے کون کے بالکل سائز برابر ہو جالی پہ اگر آئے گا تو جالی پہ ساٹھ لگے گی تو بیرنگ بالکل بیکار ہو جائے گا اگر باہر سائٹھ پہ ساٹھ لگے گی تو پھر بیرنگ آپ کا خراب ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں دیان میں رکھنے والی تو یہ دیکھیں اللہ بیرنگ کی فٹنگ مکمل ہو گیا آپ یعنی کہ اس کی باڈی میں روٹر اور اس کی پلیٹ بیک سیڈ والی وہ کس طریقے اس فٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ یہاں پہ آپ یعنی کہ بیک والی پلیٹ کے ساتھ بھی اس شافٹ کو فٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس طریقے سے بھی فٹ کر سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یعنی کہ یہ ہم نے اس لیے فٹ کیا گیا تاکہ فرانٹ پہ پتہ چل سکتا ہے کہ بیرنگ مکمل فٹ ہوا یا نہیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے جو فرانٹ والا بیرنگ وہ بیٹھ جائے گا تو پیچھے جو پلیٹ ہے اس کی پلیٹ آپ نے جب اس کو کھولنا ہے تو آپ نے ضرور اس پہ مارک لگا لنا ہے کسی چیز کے ساتھ مشان لگانا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ فٹ میں پریشانی نہ بنے تو کیونکہ اس پہ پیچھے جو ایک گیر لگا ہوتا ہے یعنی اس کے موونگ گیر ہوتا ہے تو وہ اگر آپ سیدھی پلیٹ نہیں لگائیں گے تو وہ الٹی سیڈ کو آ جائے گا پھر اس کی فٹنگ کرنا کافی مشکل ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں دھیان میں رکھنے والی تو اس کے پیچھ پھر برابر آ جائیں گے اس راکھ جو اس کے برابر آ جائیں گے تو آپ کو فٹنگ میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ اس کے فٹنگ ہوگی اب اس کے اوپر جو اس کے موونگ مشین ہے وہ لگاتے ہیں تو اس کو فٹ کرنے کے بعد اس کا یعنی کہ وہی طریقہ کار ہے جس طریقے سے کھول ہے لیکن میں آپ کو آگے جا کر اس کی مکمل فٹنگ بھی دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ بغیرہ نہ بنیں تو اگر آپ اس کا جو سٹینڈ ہے وہ لیدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پھر کافی مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ ہی رہنے دیتے ہیں وہ پلاسٹک والا سٹینڈ تو پھر بھی آپ بات ثانی اس کے بیرنگ چینج کر سکتے ہیں یہ والا سٹینڈ کے میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس کی فٹنگ جو آپ سے کافی مشکل ہوگی تو آپ نے اس کو لیدہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کے لیے پریشانی بان سکتی ہے فٹنگ کے دوران تو آپ نے اس کو ساتھ ہی رہنے دینا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کے بیرنگ جو چینج کر سکتے ہیں تو یہ کیونکہ کافی مشکل فٹ ہوتا ہے تو باقی جو فرانٹ والی جالی ہے وہ بھی سمپل طریقہ ہے تو وہ آپ نے فٹ کر کے بعد اس کے بلیڈ فٹ کرنے ہیں بلیڈ فٹ کرنے کے بعد جو اس کا بیک والا کور ہے وہ لگا دینا ہے تو بیک والا کور لگانے کے بعد اس کے آگے ایک فرانٹ والی جالی ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے فٹ کرنے ہیں تو یہ ہے بیک والا کور جو پلاسٹک آئی ہے تو اس طریقے کے اس کا ایک ہی پیچ ہے سمپل سا اس کے پیچھے آپ نے لگا دینا ہے تو فٹنگ انشاءاللہ اس کی مکمل ہو جائے گی تو پیچ لگانے کے بعد میں فرانٹ والی جالی ہے وہ کس طریقے سے فٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بعض دفعہ کافی مشکل ہو جاتی ہے اس کی جالی فٹ کرنی کیونکہ اس کے اوپر ایک رنگ سا بنا ہے پلاسٹک کا تو اس کے بیچ میں ایک پیچ لگا ہے جس کو آپ فٹنگ کے دوران ٹیٹ کر سکتے ہیں یا لوز کر سکتے ہیں کھولنے کے دوران تو وہ بھی بہت سمپل سا ہے اس میں دو لاکھ ٹیپ بنے ہیں جن کے فرانٹ والی جالی کا اور بیک والی جالی کا تو دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے بٹھا کر پھر اس کو پیچ کو ٹائٹ کر دینا ہے تو الحمدللہ آپ کا یعنی کہ یہ کام مکمل ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند ہوئی لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تاکہ مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سرا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ضرور حاضر ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی ویڈیو چاہیے تو میں آپ کے لئے بنا سکتا ہوں آپ کمانڈس بکس میں ضرور بتا سکتے ہیں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ